انسان کا قلب مریض دل ہے یہ عام مسلمانوں کا عامت المسلمین کا قلب مریض قلب میت قلب جاہل بھی ہے یعنی حق کا بالکل حق سے بے خبر اور جاہل ہوتا ہے اس لئے منکر بھی ہوتا ہے منکر بھی ہوتا ہے قلب مریض مسلمان کا عام مسلمانوں کا دل ہے وہ چونکہ قبول اسلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری اس کی اوبیڈینس اس کی طاعت اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نماز روزہ حج زکاة اور عبادات میں جہاں تک ہو سکتا ہے چونکہ ظاہری اعمال کو جس کا ذکرم نے کل تین درجات کا کیا تھا نا ظاہر کا باطن کا اور خفی کا بتایا تھا کہ عامالِ ظاہر کی اصلاح اسلام سے ہے اور عامالِ باطن کی اصلاح ایمان سے ہے اور عامالِ خفی احوالِ خفی کیا؟ احوالِ خفی اس کی اصلاح احسان سے ہے تو اسلام میں مصبت پہلو بھی ہوتے ہیں لوگوں کے اندر اور برائی شہواتِ نفسانی بھی ہیں نفسانی شہوات بھی ہیں ہرس اور لالج بھی ہیں اخلاقِ سیئے بھی ہیں گناہِ کبیرہ بھی ہیں فسق و فجور بھی ہیں نیکی عبادات بھی ہیں ملہ جلہ کیفی اور مریض کی حالت یہی ہوتی ہے مریض اور مردے میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مریض میں جان بھی ہوتی ہے ہوتا زندہ ہے تو اسباب علاماتِ حیات بھی ہوتے ہیں مریض میں اور امراض بھی ہوتی ہے تو اس میں اسبابِ حیات زندگی کے اسباب اور علامات اور اس کے امراض یہ مکسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آگے کیفیت ہوتی ہے قلبِ حی قلبِ حی زندہ دل جو آدمی بڑے گناہوں گناہِ کبیرہ فسق و فجور شعواتِ نفسانی اور ایسی بری چیزوں کے غلبے سے جو دل بچ جاتا ہے اور اس کے اندر اللہ کی محبت اللہ کی طرف رغبت اللہ رب العزت پر توقل اللہ پر یقین ایمان کے سامرات پھل اور اس کی براکات اور پھر اللہ کی طرف رجوع اور خشوع اور خضوع جیسی کیفیتیں حسد اور بغض اور اناد جیسی چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے یہ چیزیں غالب آ جاتی ہیں تو وہ دل زندہ ہو جاتا ہے قلبِ حی ہوتا ہے مگر جو قلبِ حی ہے اس کے بعد پھر آگے ایک درجہ آتا ہے قلبِ سلیم ہر زندہ دل سلیم نہیں ہوتا زندہ دل ہونے کے بعد جب اس کو اللہ کے ذکر اللہ کی یاد اللہ کی عبادت اللہ کی بندگی اللہ کی رضا اس پہ توقل کی خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں مگر ان میں قرار آ جاتا ہے اس کو پختگی آ جاتی ہے استقامت آ جاتی ہے مداومت آ جاتی ہے وہ مسلسل بغیر کسی انقطع کے بغیر کسی بریک کے کنٹینیوٹی کے ساتھ سٹیبلیٹی کے ساتھ فرم نیس کے ساتھ ان احوال پہ قائم رہتا ہے اور پھر ان احوال پہ راضی بھی رہتا ہے مطمئن بھی ہوتا ہے ان پہ قرار بھی رکھتا ہے اور ان سے قرار بھی پاتا ہے تو قلبِ سلیم ہو جاتا ہے اور قلبِ سلیم ہو جانے کے بعد پھر پانچمہ درجہ اوپر بڑھتا ہے تو قلبِ شہید ہو جاتا ہے وہ قلب جس سے پردہ کرٹن ویلز جو ہیں وہ اٹھا لیا جاتے ہیں کرٹنز ریموف کر دیا جاتے ہیں اور پھر وہ مالہِ آلہ اور انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے تو قرآنِ مجید نے کہا کہ وہ نفع پائیں گے جو قلبِ سلیم لے کر میرے پاس حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قلبِ سلیم لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اوپر کے آخری درجہ کیلئے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ او عَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَحِید وہ دل جس کو سما بھی نصیب ہوا اور وہ مشاہدہ کرنے والا بھی ہے تو پانچ رتبے ہیں درجے ہیں قسمے ہیں قلب